اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اسی طرح سے پیپر میں آپ کو سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ آپ کو فور آپشن دیئے گئے ہیں اے بی سی اینڈ ڈی اور اس میں جو رائٹ آنسر ہے اس کو آپ نے چیوز کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ون ایم سی کیوز کیا ہے تو فرینڈز آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے جو رائٹ آپشن ہے اس کو اس طرح سے ہائلائٹ کر دیا ہے ہر ایم سی کیوز کیا تاکہ جب آپ لوگ اس کو پیپر کے لیے تیار کریں تو آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو نمبر ون ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس تو رائٹ آپشن جو اس کا آنسر ہے وہ ہے سی کیچ کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اکٹھی دو موویاں دیکھوں گا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس نمبر ٹو تو رائٹ آنسر ہے بھی سکس پی ایم کہ جب جیسن جو ہے وہ اپنی مقررہ جگہ پر پہنچا تو یہ کیا ٹائم تھا تو یہ شام کے چھ بج رہے تھے نمبر ٹری ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس جیسن پرامیسٹ ہیس فادر تو پیک ہیم اپ ایٹ ڈیش کہ جیسن نے اپنے فادر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں کتنے بجے اٹھائے گا تو رائٹ آپشن ہے اس کا بھی فور پی ایم کہ چار بجے اس نے لینا تھا لیکن اس نے یہ دیکھے یہاں پہ چار بجے کا وعدہ کیا ہے اور وہ پہنچا کب ہے یہاں چھ بجے یعنی کہ دو گھنٹے دیر سے پہنچا ہے اپنے فادر کو پیک کرنے نمبر ٹری ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس رائٹ سینونیم فور ٹارڈینیس کہ ٹارڈینیس کا ہم معنی لفظ لکھئے تو اس کا رائٹ آپشن جو ہے وہ ہے اے انپنچویلیٹی یعنی کہ وقت کی پابندی نہ کرنا یا پھر دیر کرنا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس نمبر فائیو سینگ ہیس فادر ان سو مچ فیزیکل انڈ ایموشنل پین واس دی موسٹ ڈسٹریسنگ انڈ ڈیش ایکسپینینس تو رائٹ آپشن آئے گا اس میں فرینڈز اے پینفل کہ اپنے فادر کو بہت زیادہ جسمانی اور جذباتی تکلیف میں دیکھنا اس کے لئے بہت ہی جو ہے بطرین اور تکلیف تھے جو ہے وہ تجربہ تھا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس نمبر سکس جیسنس فادر وانٹڈ اڈروپ ایٹ ڈیش وچ واس ایٹین مائلز اوے تو رائٹ آنسر ہے اس کا سی مجاس کہ جیسنس کے فادر ہیں وہ کیا چاہتے تھے اڈروپ کہ انہیں چھوڑا جائے کہاں پر کونسی جگہ پر وہ جگہ تھی مجاس کہ مجاس کی جگہ پر انہیں چھوڑا جائے جو کتنی دور تھی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا یہ لفظ کس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو فرینڈز اس کا ہمارے پاس رائٹ آپشن ہے سی ورکشاپ یعنی کہ ورکشاپ کہتے ہیں جہاں پر گاڑیوں وغیرہ کی مرمت کی جاتی ہے اس کے لئے ہم گیراج کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں اور ورکشاپ کا بھی نمبر ایٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس رائٹ انٹونیم فور ہارڈلی کہ ہارڈلی کا الٹ لکھئے اس کا بتائیے متعزاد کیا ہے تو اس کا متعزاد ہے سوفٹلی یعنی کہ ہارڈ سخت سوفٹلی نرم نمبر نائن ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس مجاس ویلیچ واز ڈیش مائلز اوے فروم اسٹیپونہ کے مجاس کا جو گاؤں ہے وہ اسٹیپونہ سے کتنے میل دور تھا تو رائٹ آپشن ہے ایٹین کے اٹھارہ میل دور تھا نمبر ٹین ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس اسٹیپونہ اندہ سٹوری اللونگ وارک ہوم اس ڈیش کہ یہ جو اسٹیپونہ جگہ کا نام ہے جو یہ اللونگ وارک ہوم سٹوری میں یہ کیا ہے تو رائٹ آپشن ہے اے ایٹل کمیونٹی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کمیونٹی ہے اس ایریے کا نام اسٹیپونہ ہے نمبر الیون ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس دس سٹوری ایلونگ وارک ہوم اس ریٹن بائی ڈیش کہ یہ جو کہانی ہے گھر کی طرف ایک لمبی چہل قدمی یہ کس نے لکھی ہے تو رائٹ آپشن ہے جیسن بکارو انہوں نے یہ سٹوری لکھی ہے تو ہر سٹوری کا جو رائٹر کا نیم ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں ایک یا دو یہ کوسچن آ سکتے ہیں ان کے نیم کے بارے میں کہ کس نے یہ جو ہمارا لیسن ہے یا ہماری یہ پوئیم ہے اس کے رائٹر کون ہے تو اس کو ذرا آپ اچھے سے کیجئے گا نمبر ٹویلو ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس جیسن واس سو امرزد ان واشنگ موویز دیٹھ ہی لوسٹ ڈیش تو رائٹ آپشن ہے دی ٹو آرز کہ جیسن جو ہے وہ اتنا زیادہ امرزد ہو گیا تھا اتنا کھو گیا تھا اپنی موویز فلمیں دیکھنے میں کہ اس نے کتنا ٹائم کھو دیا تھا اس نے تقریباً دو گھنٹے جو ہیں وہ بلکل ہی اپنے کھو دیئے تھے یعنی کہ زائع کر دیئے تھے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس تھرٹین یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کون سا رائٹ آپشن ہے سی اپرچونیٹیز اکثر جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں بیٹرے مین کہ انسان کو دھوکہ دے جاتی ہیں نمبر فورٹین ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس رائٹ دا سینونیم آف تا اپولوجائز اپولوجائز کا ہم معنی لفظ لکھئے تو رائٹ آپشن ہے اے تو سے سوری یعنی کہ کسی سے سوری کہنا یا معذرت کرنا اپنی غلطی پر افسوس کرنا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس نمبر ففٹین جیسن بوکارو گریو اپ ان در ڈیش اوف سپین جیسن بوکارو جو ہے وہ سپین کی کس سائٹ پر انہوں نے پروریش پائی یا بڑے ہوئے تو رائٹ آپشن ہے سی ساؤتھ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے نمبر سکسٹین ہمارے پاس آئی ڈروف ڈیڈ انٹو میجاس ان پرومیسڈ ٹو پک ہم اپ ایٹ ڈیش پی ایم کہ میں نے اپنے فادر کو اپنے ڈیڈ کو میجاس ڈروپ کیا وہاں چھوڑا اور ان سے وعدہ کیا انہیں کتنے بجے لینے کا رائٹ آپشن ہے بی فور کہ چار بجے انہیں پک کرنے کا وہاں سے اس نے پرومیسڈ کیا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس رائٹ سینونیم فور اٹرینسز تو اس کا سینونیم یعنی کہ ہم معنی لفظ کیا ہے تو اس کا ہے اے ریمارکس یعنی کہ کوئی بات کہنا یا کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا نمبر ایٹین ہے ہمارے پاس اب یہ کیا وقت تھا رائٹ آپشن ہے بی کہ اب چھے بج رہے تھے اور میں دو گھنٹے مجھے دیر ہو گئی تھی نمبر نائنٹین ایم سی کیوز ہے تو رائٹ آپشن اس میں کیا آئے گا بی لک کہ مجھے ان کی وہ جو نظر ہے جس نظر سے فادر نے انہیں دیکھا تھا کہتا ہے مجھے ان کی وہ نظر کبھی بھی نہیں بھولتی جس نظر سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا نمبر ٹوئنٹین ایم سی کیوز ہے تو رائٹ آپشن ہے کہ یہ اس کے فادر نے جیسن کے فادر نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ میں تمہارے سے ناراض نہیں ہوں بلکہ میں اپنے آپ سے ناراض ہوں نیکسٹ ایم سی کیوز ہے تو رائٹ آپشن آئے گا کہ میں ان تمام سالوں میں کہاں پر غلط رہا ہوں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹوئنٹین 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 تو right option آئے گا اس میں be ignored لیکن انہوں نے مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیا جب وہ ان سے معافی مانگ رہا تھا اپنے فادر سے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی بات بالکل بھی نہیں سنی اور مسلسل اسے ignore کرتے رہے number 23 ہے ہمارے پاس I have never dashed to him since تو right option آئے گا friends اس میں see light یعنی کہ جھوٹ بولنا کہ میں نے اس کے بعد سے لے کر اب تک ان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا next mcqs ہے this son's name was dash کہ بیٹے کا نام کیا تھا اسٹوری میں تو right answer ہے a jason بیٹے کا نام jason تھا number 25 ہے ہمارے پاس jason could not give the reason of his dash تو right option آئے گا ہمارے پاس a tardiness کہ jason جو ہے وہ اپنے tardiness یعنی کہ دیر سے آنے کا جو وجہ ہے وہ نہیں بیان کر سکتا تھا کیونکہ وہ اگر بتا دیتا کہ وہ اس نے couple of movies دیکھی ہیں تو اسے آج کے بعد کبھی بھی گاڑی ڈرائیف کرنے کی اجازت نہ ملتی number 26 ہے ہمارے پاس jason's father was driving to dash village کہ jason's کے والد کیا چاہتے تھے کہ انہیں کہاں تک ڈرائیف کر کے لے جائے جائے right option ہے see mijjas کہ انہیں mijjas تک کوئی جو ہے ان کا بیٹا وہ drop کر دے تو friends یہ تھے ہمارے lesson along walk home کی کچھ important mcqs آپ نے انہیں اچھے سے کرنے ہیں تاکہ اگر ان میں سے کوئی آپ کی paper میں آ جائے تو آپ لوگوں کو problem نہ ہو موسیقی